بگ ایجنڈا دیکھ رہا ہے لوگ صبح چناو میں کانگریس کو بلی قراری شکست کا غبار رہ رہ کر پھوٹ رہا ہے اور اس کی چپیٹ میں اب سیدھے گاندھی پریبار اور عالی کمان ہیں پہلے راہل گاندھی کی لیڈرشپ پر سوال اٹھا اور اب سونیا گاندھی پر نشانہ سادھا گیا ہے بحار کے کشنگن سے کانگریس سانسد اسرار الحق نے سیدھے حملہ سونیا گاندھی پر کیا اسرار الحق نے سونیا پر سوال اٹھاتے ہوئے جامعہ مسجد کے شاہی امام بخاری سے ہوئی ان کی ملاقات کو غلط ٹھہرایا شاہی امام سے سونیا کی ملاقات کے بارے میں اسرار الحق نے کہا کہ چناف سے پہلے یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ آپ کسی خاص سمودائے سے ووٹ کی اپیل نہیں کر سکتے اسرار الحق نے یہ بھی کہا ہے کہ پارٹی کو سیکلرزم کے بجائے وکاس کے نام پر چناف لڑنا چاہیے تھا جی تو پہلے کیرل پھر راجستان اور اب بیہار سے سانسد ہیں اسرار الحق جنہوں نے سیدھے ہار کا ذمہ گاندھی پریوار پر پھوڑا ہے اسرار الحق حالانکہ اب اپنے بیان سے پلٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی صفائی میں انہوں نے کہا کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اسرار الحق نے کہا کہ سونیا نے کبھی بھی مسلمانوں سے کانگریس کو ووٹ دینی کی اپیل نہیں کی ہے بیہار کے کشن کم سے کانگریس سانسد اسرار الحق سے بات کی ہمارے سمبادات ہے شیوانگ ماتھر نے بیہار کے کشن کم کے سانسد اسرار الحق صاحب کے ایک چھوٹے سے بیان کے بعد کانگریس میں ہر کم مج گیا ہے بات کرنے کے لئے خود ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا یہ بیان کی شاہی امام سے سونیا گاندی کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ووٹ ڈیش میں بڑھ گیا جس کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اتنی اچھی جیت ملی کیا آپ کا یہ بیان یہ آپ نہیں دیا ہے یہ بیان کا حصہ الگ ہے اس کو جو پیش کیا گیا ہے بہت توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے ایک اخبار کے نمائن دینے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ سونیا جی سے جو احمد بخاری صاحب کی ملاقات ہوئی یہ صحیح ہے یہ غلط تو میں نے کہا کہ بھئی یہ سب کا فیصلہ تو لیڈرشیپ کرتی ہے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں بس اتنی سے بات ان سے ہوئی تھی اس پر اور بھی بہت سو چیزے گوار انہوں نے سوال کیا تھا ان سوالوں میں سے ایک یہی تھا اب میں جو دیکھ رہا ہوں اخبار تو مجھے حیرت ہے کہ اسی کو انہوں نے ہیڈ لائن بنا کر کے اس کو احمیت دی یہ بیان میرا توڑ مرگر کے پیش کیا گیا ہے اس میں ایک بات کلیر طور پر لکھی گئی ہے کہ آپ نے کہا جو اپیل کی گئی تھی مسلمانوں سے وہ مسلمانوں سے نہیں بلکہ دیش کے تمام ورگوں سے کی جانی چاہیے تھی جس کے وجہ سے تمام جو دیش کا ہندو ووٹ تھا سکھ ووٹ تھا وہ بٹ گیا اور ایک میسیج گیا سونیا گاندی اور کانگریس پارٹی کی طرف سے کہ کیول مسلمانوں کا ووٹ کانگریس پارٹی کو چاہیے یہ بھی انہوں نے توڑ مرگر کے پیش کیا ایک سوال یہ آیا تھا کہ آیا کہ اس ملک کے اندر جو ووٹ ہوا ہے آپ کے یہ مذہب کے نام پر ووٹ پرورائز ہوا ہے ایک سوال انہوں نے مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا تھا تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے اس ملک کے اندر مذہب کے نام پر ووٹ پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یہاں پر دو نظریہ پر ووٹ پڑھا تھا مجھے افسوس ہے کہ اس کو رکھا نہیں ہونے دو نظریہ پر ووٹ پڑھا ہے ایک سکولر ڈیموگریٹک پولیٹیکل سسٹم ہے اور ایک سختگیر ہندو تو ہے یہ دو نظریہ پر ووٹ تھا اور اس میں 31% ہندو تو پڑھا ہے اور 69% سکولر ڈیموگریٹک پڑھا ہے اس لیے یہ کہانا کہ کوئی ووٹ کے مذہب کے نام پر ہوا ہے ایسا نہیں ہے اس ملک میں ہر مذہب کا آدمی ہر پارٹی کو ووٹ دیتا ہے ہمیشہ دیتے آیا اور اس بار بھی دیا ان کا سیکلر ڈیموگریٹک اور کانگریٹک کا سیکلر ڈیموگریٹک ایک نظریہ ہے یہ کسی بھی پارٹی کی ہوگی کل آج جو لوگ ہندو تو کو مانتے ہیں وہ بھی سیکلر ڈیموگریٹک کو جو مانتے ہیں وہ ہندو تو میں جا سکتے ہیں یہ دو الگ الگ بیچار ڈھارہ ہے اس بیچار ڈھارہ میں اپنا اپنا چھوائیس ہے سونیاں گانی کو شاہی امام سے نہیں ملنا چاہیے میں یہ بات تو نہیں میں اگر یہ بات کچھ کہنا ہوگا تو میں پریس میں نہیں کہوں گا اس طرح کی چیزیں میرا اپنا نظر یہ ہے کہ اگر پارٹی کی کوئی کمی ہے تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ پارٹی کو میں کہوں لیکن کہنے کا جو فورم ہے وہاں کو سلیو بیان دینے کے بعد اب مولانا صاحب کو یہ بات کا احساس ہے ضرور پارٹی کے نیتاؤں شاہر بات کرنے کے بعد ہوا بھی ہوگا کہ جو بات پارٹی پیٹ فارم پر کہنی چاہیے تھی وہ شاید میڈیا میں نکل کے سامنے آگئی پرکاش بیس کے ساتھ شیوانگ ماتھور نیوز پنڈی فو دلی جی تو اپنے بیان پر اٹھے ویوات کے بعد اسرار الحق کی صفائی آپ نے سنی لیکن اس بیٹ جو سیاسی پرتکریاں اس بیان پر آئی ہیں ذرا وہ بھی دیکھئے میں ہمیشہ سے امام بخاری صاحب کو ایک سامپردائک وچاردھارہ کا وقتی مانتا ہوں کیونکہ انہوں نے دوہزار چار میں اٹل بحری باجپائی جی کے پخش میں فتوہ بھی دیا تھا تو اس لیے میں انہیں کوئی سیکولر آدمی نہیں مانتا دیکھئے یہ ان کی اپنی پارٹی کا ماملہ ہے ان کی پارٹی میں کون کس پر کیا اوروپ لگا رہا ہے کیا پر تاریوپ پر تاریوپ پر روپ کر رہا ہے کیا تو تو میں میں کر رہا ہے اس پر ہم کوئی ٹپڑی کریں یہ اچھت نہیں ہوں گا لیکن نشطر طور سے اتنی بوئی ہار کے بات بھی تو انگریز پارٹی کے کچھ نیتاؤں میں ابھی بھی اسی طرح کا اہنکار گرا ہوا ہے انہیں اہنکار چھوڑ کر کے آپ اچھتن کرنا چاہیے